چلے بھی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ریاکشن اور یہ ریاکشن ہے لہوری باجی پہ جس نے آج جو ہے نا کچھ دیر پہلے میری وائف پہ ریاکشن دیا اس کے بعد جو ہے نا پھر تیلی لگانے آگئی کہ جی جو ہے نا آج تک تو فاطمہ کی باتوں پہ جو ہے نا اس نے ریاکشن کا جواب نہیں دیا اب یہ جو ہے نا سنیا کی بات پہ بات کرنے آگیا تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو سوال میں نے تم سے پوچھا تم نے وہ کیوں نہیں بتایا بات کو گول مٹول کیوں کر رہی ہو اور اس کے علاوہ میں نے کونسی بتاتا میں اسی کی ہے تمہارے سب پہلے مجھے تو یہ بتاؤ اپنے الفاظ دیکھ لو جس میں تم خود بول ہی ہو کہ میری وپر بکواس نہ کریں یہ کریں وہ کریں چلو ہم تو جہل میری وائف بھی جہل تم تو پڑی لکھی ہو نا تو پڑی لکھی ہو کے تمہیں یہی سکول میں یا کالج میں ہم تو بھئی کہیں بھی نہیں کہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کالج میں یہ سکھایا گیا تھا کہ آگے سے اگلے انسان کو بکواس نہ کریں یہ نہ کریں یہ آپ کی تعلیم میں شمار تھا ہم تو گندی ہیں ہماری فیملی تو گندی ہے جب ہماری فیملی گندی ہے تو ہم ایک ہی فیملی ہیں تو اس فیملی کے ساتھ تم کیوں جھوڑی ہو مجھے یہ بتاؤ گندی فیملی پر تم ریکشن کیوں دے رہی ہو کیوں باتیں کر رہی ہو تم سے کسی نے پوچھا ہے ٹھیک ہے تم نے بولا کہ نو تولے ٹیچر ہے جاؤ لے کے آو ثبوت لے کے آو ثبوت میں تمہیں سوال کروں لے کے آو ثبوت بڑی آئی تم نو تولے زیور اور ثبوت لے کے آو گی ٹھیک ہے جس ٹون میں بات کرو گی میں تمہیں اس ٹون میں جواب دوں گا میری بائی کیا بچوں کا گولک توڑ کے کھائیے وہ تو گولک میں پیسے کون دیتا تھا میری کمائی تھی میری اولاد ہے اگر انہوں نے مجھے توڑ کے بھی ہے ٹھیک ہے تو تمہیں کیوں گسہ آ رہے تمہارے گھر سے لے کے گیا تھا یا تمہارے عزبن نے دیئے تھے یا تمہاری چوری گھر کے لے کے گیا تھا مجھے اس چیز کا جواب دو مین چیز یہ ہے کہ جب میں نے تم سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے اس چیز کا جواب دو کہ ستارہ نے یا استاد ساج نے تمہیں کال کی تھی کہ آکر جوانا ہمارے ایک میں ویڈیو اب بنانا شروع کرو بتاؤ جب تم نے ایک چیز ختم کرتی تھی کہ میں اب یہ بات نہیں کروں گی تو تم بھی تو بکھی ہو ڈال رہوں گی تو بکھی تم بھی ہو ہم تو میں تو پہلے بولا میں نے کہا بھئی ہم بکے ہیں میں نے بھی اگر تم نے بولا ہے میں نے بھی تحمل میں بات کی ہے بتتمیزی تو تم کر رہی ہو کس لہجے میں تم بات کر رہی ہو ٹھیک ہے تم لوگ پتہ ہے پھر کیا کرتے ہو ویڈیو ویڈیو کھیلتے ہو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہو اگر اگر آپ نے چک نہیں کر رہا پھر جی ہم تھانے میں جائیں گے پھر جی ہم ایف آئیے میں جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس طریقے سے نہیں رکھ سکتا پھر اس کو ادھر سے کالے کروانی دھنکیاں دلوانی کہ جی آپ جو ہے نا یہ بندہ ایسے رکھے گا ٹھیک ہے آپ کو کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ کو لڑنا آتا نہیں ہے اس کے علاوہ ہماری فیملی جیسی بھی ہے الحمدللہ تم لوگوں سے ٹھیک ہے تم لوگوں کیوں پر ایکشن دے کے نہیں کھاتی تم لوگ ہی ہماری فیملیوں پر ایکشن دے کے کھاتے ہو یہ تو میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں ہماری فیملی بری ہے نا بری فیملی پر پھر کیوں ریکشن دیتی ہو ڈالر تو تم بھی ہمارے نام کے کھاتی ہو بڑی آئی تم نیک پاک بی بی نیک پاک بی بی ہو نا ٹھیک ہے اچھا جی دوسرا آپ کا سوال کہ جی اس نے اپنی تیسری شادی کو کانٹینٹ بنایا چلو مان لیا میں نے کانٹینٹ بنایا سب کچھ کیا ٹھیک ہے تم کروا دو اپنے ہزبن کی شادی کانٹینٹ بنا لو چلا کے دکھا دو اپنا بیلوگ چلا کے دکھا دو بیلوگ تو تمہارا چلتا نہیں ہے اور اگر چلتا بھی ہے تو وہ رو دھوکے جی ہو ہو میرا جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہو گیا یہ ہو گیا خلان ہو گیا اور دس دن کے بعد جو ہے نا ڈالر کما کے پھر گاڑی لے کے آ جانا لے کے آو نا نو تولے والی بات ٹیچر کون سی تھی اس کو بھی لے کیا ہو نا بڑی باتیں کر رہی ہو جو بات ہوتی ہے نا اس طریقے سے بات کیا کرو یہ گھماہ پیراک یہ دو نمبریاں ہی کیا کرو ٹھیک ہے اور اگر اتنا ہی تم عزت دار ہو اتنا ہی سامجھ دار ہو تو دھر پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہ کوئی گھر پہ روٹ چوٹی بنا دی نا یہ بیلوگنگ کرنے کی باتی ہو ٹھیک ہے تو پھر اپنا بھی اندر سے گرے باندھاک لیا کریں دوسرے پہ بات کرنے سے پہلے نا ہم لوگ تو آپ کے اوپر ایکشن نہیں دیتے آپ لوگ ہی ہمارے اوپر ٹارگیٹ کرتے ہیں تب ہم لوگ آپ کو آ کے جواب دیتے ہیں میری وائف پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی تمہیں اس چیز کا کیوں مجھے بتاؤ نا تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے ٹھیک ہے چمی تو میں بھی تمہیں بلا سکتا ہوں پھر میں بھی تمہیں چمی بلا سکتا ہوں پھر پیسے ہو بھی چمی کی شکل والی ٹھیک ہے میری وائف پہ بات کرو گے تو میں آپ کو مو توڑ جواب دوں گا باقی فاطمہ کی بات آپ تمہیں پتا تھا کہ اگر اس بندے کو ڈائریکٹ بات کروں گی تو بات ہمیں کی اس میں فاطمہ کا نام لوں گی تو لوگ پھر میری سیڈ میں آ جائیں گے فاطمہ کے اوپر بھی جب جب کوئی بات ہوتی ہے میں نے اس کے ہم میں بات کی ہے ٹھیک ہے باقی یہ لڑوانے والی کہانیاں نا تمہاری عادت ہے شروع سے عادت ہے تمہیں شونک ہے کہ کوئی لڑے اور اس میں میرا نام اُبھر کے اوپر آئے بڑا شونک ہوتا ہے تمہیں بڑا شونک ہوتا ہے ڈالر کی بکھی تو تم بھی ہو میں نے تو پہلے ہی بول دیا تو میں نے کہا بھئی ہم لوگ ڈالر کے بکھی ہیں مان لیا ہم کام کرتے ہیں بکھیں لیکن تمہارے طرح نہیں ہیں کہ جھوٹ شوٹ بول کے میری ماں پہ تم نے الزام لگا دیا کہ جی وہ خلانہ بندہ اس کو ملا اس نے بولا جی کڑے بیٹھو لے کے آو نا پروف تم ہر چیز کا تم ہر دفعہ بولتی تو لے کے آتی کیوں نہیں پروف کر کہ میری ماں نے کہاں پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ بندہ بھی لے کے آو جس بندے نے میری ماں کو دیا تھا اور جو میری ماں سنارے کے پاس کڑے بیجنے گئی تھی وہ بھی پروف لے کے آو لے کے تو نہیں آتے صرف بات کرنے آ جاتے ہو بس آپ لوگ میں نے تیسری جادی کا کانٹینٹ بنایا تم اپنے ہزبینٹ کی کروا کے آو کانٹینٹ بنا کے آو چلاو نا کیوں نہیں چلتے تمہارے بیلوگ کیوں نہیں چلتے صرف ہمارے اوپر ایکشن کیوں چلتے ہیں مجھے وہ بتاؤ میں نے تم سے جو سوال پوچھا مجھے اس کا جواب دو کہ تمہیں ساجید اور ستارہ نے کال کی تھی کہ تم ہماری سپورٹ میں باپسی آو نہیں کی تمہیں انہوں نے جب تم نے بول دیا کہ میں ان لوگوں کا نام نہیں لوں گی تو پھر کیوں آئی باپسی ڈالر کے لیے ہی آئی نا ٹھیک ہے تمہیں گال تو نہیں آئی تھی دہری بات ہے ڈالر کمانے کے لیے آئی ہو جھوٹی تم ہو میں نہیں ہوں میں تم سے سوال پوچھو تم مجھے جواب دو میں نے بھی تم سے طریقے سے سوال کیا تم بھی مجھے طریقے سے جواب دو آگے سے تم مجھے بول دی ہو بکواس کرنے آ جاتے ہو تم عورت کا پلو لے کے آ جاتے ہو وہ پود بات نہیں کیا پلو لے کے آ جاتے ہو میں تو تم سے سوال کیا تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا مجھے اس کا جواب کیوں نہیں دیا مجھے بتاؤ میں بتمیز ہوں آپ سے کام ہوں الحمدللہ آپ سے کام ہوں جس ٹون میں آپ بات کرتی ہو جس طریقے سے تم بات کرتی ہو اور جتنا شد آپ ہو میں آپ سے میں آپ کا شاگرد ہو سکتا ہوں آپ میری استانی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کا میں آج سے آپ کو استانی بلتا ہوں آپ میری شاگرد میں آپ کا شاگرد ہوں ٹھیک ہے جس ٹون میں تم بات کرتی ہو وہ بھی ہمیں پتا ہے دوسرے پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے نا سوہ دبا سوچ دیا ٹھیک ہے پتہ نہیں تمہارا ہزبنڈ کام ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب تم یہ ویڈیوز بنا رہی ہے تو بڑا خوش ہو کہ وہ میں تو بولتا ہوں شام کا وارڈ دیتا ہوگا کہ ہاں تمہیں بہت عبدست کام کی ہے بہت عبدست کام کی ہے سلوٹ ہے میں نے بیوی کا فیس ریویل کیا سارا کچھ کیا تو میں نے مجھے کمنٹس آر تو میں نے ریویل کر دیا ٹھیک ہے اس نے کون زبن آکیا ہے مجھے یہ بتاؤ جس نے نہیں کیا اس کے ویلوگ مجھے سمجھ آگی تھی کہ جو تم فاتمہ نہیں کیا تو اس کے ویوز زیادہ آرہی اس نے کیا تو اس کے ویوز کم آرہے ہیں اچھا چلو مان لیا فاتمہ کی آئیں یا سنیا کی آئیں یا میرے آئیں آنے تو میرے گھر ہی ہیں دینوں طرف سے آنے تو میرے گھر ہیں ہمارے بچوں پر ہی خرچ ہونے اور ہم نے ہی خرچ کرنے پھر آپ کو کیوں مجھے بتائیں مرچیاں لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں تو موقع چاہیئے تھا کہ یہ باتیں کروں گی زیاری باتیں سنیا یا دل پر آئیں گے جواب دینے جب جواب دینے آئیں گے تو میری روزی کھل جائے گی دو تار دن میں اسی ٹوپک کو چھیلتی رہوں گی اور آپ تمہیں اس ٹوپک کو جو ہے نا رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ جیسے وہ گھر میں پوچھا رگڑ رگڑ کے مارتے ہیں تمہیں اس کو رگڑ رگڑ کے وہ کرنا ہے کہ یار جو ہے نا آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بس ٹوپک ہاتھیں چڑ گیا تمہیں تو ایک ٹوپک چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ٹوپک دے دے تم نے اگر تم سچو ہو تو تم بتاؤ کہ ستارہ استاساہی نے تمہیں کال کی ہے تم اس کا جواب تم نے جو سوال میں نے تم سے پوچھے اس کا جواب کیوں نہیں دیا ٹھیک ہے تو جب میں تم سے پوچھنے کا حق دار نہیں ہوں تو تمہیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ میری بیوی اور میری ماں کے بارے میں کوئی بات کرو ٹھیک ہے نا تو اپنی لیمنٹ میں رہا کرو ٹھیک ہے نا لیمنٹ میں رہا کرو تو بہتا رہے جب ہم آپ کے اوپر بات نہیں کرتے تو آپ کا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ ہمیں مشورے دینے ہیں ہم نے آپ سے مشورے مانگیا ہے کہ آج آو بی بی ہمیں مشورہ دو کہ ہم لوگوں نے گھر کے کیسے بات کرنی ہے کیسے یہ چیزیں کرنی ہے کیونکہ ہم تو انپڑ ہیں تو انپڑ بندہ جو بھی کرے اس کو نہ سمجھائیں کیونکہ وہ پاگل ہوتا ہے آپ پڑی لکھی ہیں سمجھدار ہیں تو آپ کو کس نے بولا ہے کہ آپ ہمیں آ کے سمجھائیں عقل کی بات ہے ویسے ہم تو سارے جہل ہیں تم پڑی لکھی ہو جب پڑی لکھی ہو تو جہلے میں کیوں گسری ہو جہلوں کا نام کیوں لے رہی ہو جب بتائیں نا ہمارا خاندام تو سارا پاگل ہے انپڑے جہل ہے سارا انپڑ جہل ہے رہی تم پڑی لکھی ہو موزز ہو موزز ہو پھر جہلوں میں کیوں گستی ہو ان کے نام کیوں لگاتی ہو ان کے ٹیٹل کیوں لگاتی ہو ان کے ٹیک کیوں لگاتی ہو پیسہ کمانے کے لیے اور پھر بعد میں دھنکیا دیتی ہو فلانہ نے جی نو تولے زیور دے دیا اس کی ماں جی وہاں بیچنے گئی کنگان یہ کیا وہ کیا وہ ٹیچر یتیم تھی تم نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تم لوگوں کے اگر پاس کوئی ثبوت آ جانے تو تم لوگوں کے پیٹ میں تو رہتے نہیں ہیں تم لوگ ریاکشن والے وہ مجھے میں نے بتا لی کس کا ریاکشن دھونا تھا وہ بول دیتا ہے یہ تو ماں کے سکے نہیں ہوتے ماں کا بھی پیٹ کا کٹ کے کھانے والے ہوتے ہیں ٹیک ہے تو تم اتنا اچھی کیسی ہوگی ہمارے پر تکا رہی ہو اور ہمیں سمجھانے آگئی دعا کا باستہ ہے ڈالروں کے لیے اتنا اچھی نہ پڑھ میں جانتا ہوں تمہیں کہ تم کتنا اچھی ہو ٹیک ہے ابھی آج کل جو تمہیں سپورٹ کا نشاہ چڑھا ہوا ہے اور دن میں تین تین چار چار بلوگ آ رہے ہیں تو یہ بھوک کی نشانی ہے پیسہ ختم ہو گیا بی بی کے پاس ابھی اس نے تین تین چار چار بلوگ ڈالنے ہیں پیسہ جو کھانا ہے بھائی ٹیک ہے تیری طرح بکھڑ نہیں ہے ہم لوگوں کا ایک ہی بلوگ آتا ہے ہاں جس دن کوئی چھیڑتا ہے پھر اس کو جواب دینے میں دو دو بلوگ بھی ڈال دیتا ہوں لیکن ہم لوگ چاہے تھوڑے یا زیادہ ہیں ہم لوگوں کا بلوگ ایک آتا ہے ہم لوگوں نے کبھی دو دو تین تین چار چار چاہتا ہماری طرح بلوگ نہیں جائے جو ہر تین تین گھنٹے کے بعد بلوگ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ پیسوں کی کمی آپ کو ہے ہمیں نہیں ہے ہم لوگوں کے جیسے آلات الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم لوگوں کے اپنا کانٹنٹ ہوتا ہے چاہے جتنا بھی برا ہو جو بھی اپنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر بات نہیں کرتے ہم لوگ جب ہم آوری فیملی گندی ہے تو تم لوگ پڑے لکھے ہو ہم لوگ ان پڑ جائے لیں تو پھر ادھر کیوں ٹیٹر لگاتے ہو ادھر ہم پر کیوں بات کرتے ہو پڑے لکھے ہیں بندہ تو سمجھدار ہوتا ہے کہ یار کہیں میرے خاندان پر بات نہ ہو جائے میرے اوپر بات نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو جھو لیں گے تم استعمال کرتے ہو تمہارے خاندان پر کوئی نہیں دیکھتا تمہارے ساس کوئی نہیں دیکھتی مجھے لگتا ہے ہمارے تو بھئی سارے ایک جیسے ہیں نا ہم تو سب ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اور آپ کا تو سنا میں نے تھا پتھان لوگ ہیں آپ پتھان لوگ تو بڑے سخت ہوتے ہیں کہ آپ کون سے پتھانا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی میں آپ کی سسٹر کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھی بندی ہے اور بہت طریقے سے بات کرنے والی بندی ہے وہ اور اس لئے وہ مجھے پسند ہے تو میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بیٹ میں میں نے بولا بھی تھا میں نے کہا تو کیا ہو گیا دورہ پڑ جاتا ہے ایک کم سے انہوں نے بولا کہ بھائی یہ پاگل ہیں تو جو ہے نا یہ تو کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا کرتی ہیں میں کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کی فیملی کے میٹرم ہیں مجھے نہیں لیکن یہ کہ آپ سے بات چیت ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لو ان کو کیا دورہ پڑتا ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اس کا دورہ پڑتا ہے پتہ نہیں جو بھی ہے کچھ نہ کچھ دورہ پڑتا لازمی ہے برا جو بھی ہے تو یہ دورہ جو پڑتا ہے نا اس کو سرہ سنبھال کے اس کی کوئی میٹسن لو کچھ لو ٹھیک ہے پاگل نہیں ہو جائے کریں انتم سے ہیپر نہیں ہو جائے کریں میں نے آپ کو تحمل تسلی سے جواب دیا آپ آگے سے آگے کہہ گئے ہیں دی بھکواس نہ کریں یہ نہ کریں تعلیم کی ہو ہے یہ ہے بھئی ہم تو جہل ہیں آپ تو پڑی لکھی ہیں آپ تو کچھ سمجھ داری والی بات کریں اکل والی بات کریں حد ہو گئی ہے لہوری بچی حد ہو گئی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یار اس بندی کی رسپیکٹ کریں لیکن تم اپنی عزت اپنی جن نگاہوں میں ہماری نگاہوں میں نہ ویسے گرا دیتی ہو اب جب گھر میں سے فیملی میں سے کوئی آپ کو موہ نہیں لگا رہا آپ نے بولا کوئی نہ کوئی ششونی جگہ آئی دوں کبھی فاطمہ کا نام لے لوں کبھی نینہ کا نام لے لوں کبھی ڈیڈی کا نام لے لوں کبھی ڈیڈی کی وائف کا نام لے لوں کوئی نہ کوئی ششونی جگہ آ دوں تاکہ پھر لڑایاں شروع ہوں گی تو پھر ہماری روزی روٹی چلے ٹھیک ہے روزی روٹی چلانے کے لیے اور بھی راستے ہوتے ہیں اپنے ویلوگ کیوں نہیں بناتی تو کارام سے ویلوگ بناو بڑے درڑلے سے بوڑ کے گئی تھی کہ میں اب ان کی فیملی کا نام ان کا نہیں کروں گی پھر کس مو سے آئی ہو مجھے تو یہ سمجھا دو کس مو سے آئی ہو جواب کیوں نہیں دیتی خیر میرا تمہارے پر یہ لاسٹ ریاکشن ہے کیونکہ میں ایک سے دو ریاکشن دیتا ہوں اس کے بعد کوئی ریاکشن ملتا اب تم نے دس ریاکشن دینے ہیں بیس ریاکشن دینے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں ایک سے دو ریاکشن دیتا ہوں اس کے بعد آپ جیسوں کے مجھے بھی مو نہیں لکھنا ملتا کیونکہ ہم لوگ جیل ہیں جیل لوگ کو بہت کچھ بول جاتے ہیں سمجھدار لوگوں کو شاید حضم نہیں ہوتا پھر ہماری بات ہے یہ تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے ملیں گے ایک نیکس بلوگ میں اور کیا کہتے ہیں اتنا جو ہے نا اپنے آپ کو خدا نہ بننے کی کوشش کیا کریں انسان کو انسان سمجھا کریں ہمارے آگے بھی اولاد ہیں بچے ہیں ہسنڈ ہیں کسی نہ کسی کی بدعا لگ جائے گی کوئی ایسے پیروتی کریں گی بیچ میں بھی رو رہی تھی ٹھیک ہے نا خدا کر خوف کرنے بیچ میں آپ بہت رو رہی تھی ہمیں بہت تکلیف ہو رہی تھی ہماری سرید لڑائیں یوٹوب پر ہوتی ہیں اور پرسنل تو کوئی لڑائیں نہیں ہیں لیکن تکلیف ہوتی ہے جب کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کے لئے تکلیف ہوئی تھی ہمیں دل ہی تکلیف ہوئی تھی کہ آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلیں مساءلultura آپ رو رہی تھی سارا کچھ سیکنے اس کے بعد تو کوئی سوچیشنی کچھ اور تھی تو خدا کے لئے نا حلقات رکھا کریں اتنا بولا کریں اتنا کے لئے کو سمجھ جائے اتنا ہے پر نہ ہو جائے کریں ٹھیک ہے نا ہم لوگ بدتمیز ہیں ہمیں بدتمیز ہی رہنے تھے اب سمجھ دار ہیں نا تو پھر کسی اور طرف کینہ را کیا کریں ہمار طرف کینہ را کیا کریں میرا ایریکشن چاہت کافی لوگوں کو اچھا بھی لگے گا اور کافی لوگوں کو برا بھی لگے گا اگر میرا اس پر لاسٹ ایکشن ہے اب یہ دس دے بیس دے مجھے فرق نہیں پڑتا انہا ہی میں نے سننا ہے انہا ہی میرے پر اتنا ٹائم ہے کہ میں تمہارے کمنٹس کھول کے دیکھوں گا ٹھیک ہے یہ عادتے تم لوگوں کی ہیں کمنٹس کھولنا ہے ایک ایک بلوگ کو نورنک کرنا اور ایک ایک بات سننا ہے اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میری بائیف نے مجھے بولا بھی ہو کہ تم جو نہیں اس کے اوپر ایکشن بنا ہو میں تو تھا ہی فرسٹ گھر پہ ٹھیک ہے پادمہ کے پر میں نے وہاں تمہاری ویڈیو دیکھی کہ یہ کیا چکر ہے میں نے وہیں سے دیکھے اسی گھر میں بیٹھ کے دیا تھا ٹھیک ہے مجھے جو ہے نا اپنے وائف کے پلو میں چھپنے کی عادت نہیں ہے لیکن آپ کو ہزمنٹ کے جو ہے نا پلو میں چھپنے کی عادت ہے ٹھیک ہے نا تو کوشش کیا کریں تھوڑا سا جو نا تمیز دیل کو ٹھیک ہے کوئی کسی کے گھر سے نہیں کھاتا ہر دن اپنے گھر سے کھاتا ہے ٹھیک ہے بات کرنے سے پہلے آپ بھی ذرا سوچ لیا کریں کیا آپ بولا تھا کیا نہیں بولا تھا جو آپ میٹھی میٹھے دیلوگ مار جاتے ہیں نا بچہ نہیں ہے کوئی ہر باتا ہم لوگ بھی کھاتے کی دیکھتے ہیں اللہ حافظ